اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم سولر انویٹر میں آنے والے مختلف فارڈ کورڈز کے بارے میں بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ایرر کورڈز سکرین پر ڈسپلی ہوتے ہیں اور مختلف انڈیکیٹرز کی بات ہوگی یعنی کہ مختلف الارم اور بیپ ساؤنڈ جو بھی ڈسپلی میں آتے ہیں اس کے علاوہ ہم ویڈیو کے اینڈ میں ٹرابل شوٹنگ پر بات کریں گے کہ کون کون سے ممکنہ پوسیبل پروپلمز ہو سکتے ہیں اور ان کی قاضیز کیا ہیں اور ان کا سلویشن کیا ہے سب سے پہلے جو آئیکن فارٹ زیرو ون سکرین پر شو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فین is locked when inverter is off یعنی کہ جب ان انڈیویٹر بند ہے تب فین آپ کا lock ہو گیا ہے یا وہ چل نہیں رہا رکا ہوا ہے اور زیرو ٹو فارٹ کا مطلب ہے اوبر ٹمپریچر یعنی کہ آپ کا انڈیویٹر اوبر ٹمپریچر ہو گیا ہے اس کے بعد زیرو ٹری زیرو ٹری کا مطلب ہے بیٹری وولٹیج اس ٹو ہائی اور زیرو فور کا مطلب ہے بیٹری وولٹیج اس ٹو لو اگر آئیکن فلیشن ال سیڈی پہ آرہا ہے زیرو فائیو تو اس کا مطلب ہے آؤٹپٹ شیٹ کٹ آؤٹپٹ شارٹ سرکٹڈ آر اوبر ٹمپریچر اس ٹیٹیکٹڈ بائی انٹرنل کنورٹر کمپوننٹس یعنی کہ شارٹ سرکٹ یا پھر اوبر ٹمپریچر کا پرابلم ہے اور زیرو سکس اگر شو ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آؤٹپٹ وولٹیج اس ٹو ہائی یعنی کہ آؤٹپٹ وولٹیج جو ہیں جو انویٹر کی آؤٹپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے جو انویٹر خود پروڈیوز کر رہا ہے زیرو سیون کا مطلب ہے آؤور لوڈ ٹائم آؤٹ یعنی کہ کافی دیر گزر گئی ہے آؤور لوڈ آؤور لوڈ میں چڑ رہا ہے آپ کا انویٹر اور زیرو ایٹ ہے بس وولٹیج اس ٹو ہائی اور زیرو نائن کا مطلب ہے بس سوفٹ سٹارٹ فیلڈ اور پھر ہے فیفٹی ون فالٹ آؤور کرنٹ آر سرج فیفٹی ٹو ہے بس وولٹیج اس ٹو لو 53 کا مطلب ہے انویٹر سوفٹ سٹارٹ فیلڈ س فیفٹیフائی کا مطلب ہے آؤور ریکی وولٹیج ان اسی آؤٹپٹ آؤور دی سی وولٹیج ان اسی آؤٹپٹ ain کا مطلب ہے سنسر فیلڈ Psych 8 کا مطلب ہے آؤٹپٹ Design آؤٹپٹ آرٹ پھر ہے آؤور بدد ریکی آؤٹپٹ آرکھ آہ پھر ہے آوٹپٹ آرکھا آگا بہم دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پی وی وولٹیجز آور لیمیٹیشن یعنی کہ آپ نے سولر پریٹس سیریز میں زیادہ انسٹال کر دی ہیں یا پھر آہ روشنی یا دوب کی شدت تیزی کی ویسے وولٹیج لیمیٹیشن سے بھی کراس ہو گئے ہیں جو اس کی لیمٹ ہے انورٹر کے اس سے زیادہ آ رہے ہیں اس کے بعد ہم مختلف وارننگ انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں یہاں پھر وارننگ کوڈ زیرو ون جو ہے اگین وہی بات ہے فین ایز لاکڈ وین انورٹرز آن جب انورٹر آن کرتے ہیں تو فین جو ہے وہ لاکڈ رہتا ہے اور آرڈیبل الارمز کا کون سا آئے گا بیپ تھری ٹائمز ایوری سیکنڈ ہر ایک سیکنڈ کے بعد تین بار بیپ سنائی دے گی بیپ تھری ٹائمز ایوری سیکنڈ ہر ایک سیکنڈ میں تین دفعہ بیپ آئے گی اور زیروہ تری بیٹری ایز آور چارجز ڈیرو ای اگر فیارڈ کوڈ شو اور آئے اس کا مطلب ہے آپ کی بیٹری آور چارج ہو رہی ہے اور بیپ ونس ایوری سیکنڈ ہارا ایک سیکنڈ بعد بیپ ساونڈ آئے گی زیرو فور کے مطلب ہے کہ بیٹری لو بیٹری ہے لولٹری بیٹری ہے بیپ وونس ایوری سیکنڈ اور اگر اور لوڈ ہے تو بیپ ونس ایوری ہف سیکنڈ یعنی کہ پھر تیزی سے بیپ بار بار سنائی دے گی اس کا مطلب ہے سیرو سیون کوڈ ہے آؤٹپٹ پاور ریٹنگ بیپ ٹوائس ایوری تھری سیکنڈ تو اس کے بعد ہے جی ففٹین نمبر ون فائی پی وی نرجی is low پی وی نرجی is low بیپ ٹوائس ایوری تھری سیکنڈ تو یعنی کہ تین سیکنڈ میں بھی دو دفعہ آتی ہے تو اس کے بعد ہے جی ای نائن بیٹری ایکولائزیشن اس کا کوئی علام نہیں ہے اور اس کے بعد ہے جی بی پی یعنی کہ بائی پولر بیٹری is not connected جب بیٹری کنیکٹ نہیں کرتے تو بی پی لکھا ہوا سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے اور فلیشنگ آئیکن ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹرابل شوٹنگ کیسے کریں گے ہم اس کی پرابلم سب سے پہلے پرابلم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ unit shuts down automatically during startup process unit اچانک بند ہو جاتا ہے تو start ہونے کے دوران اس کے وجہ یہ ہے کہ LCD LED and buzzer will be active for three seconds and then complete off اچھا یہ اس کی indication ہے کہ LCD اور LED LCD یعنی کہ LED سکرین جو ہے اور buzzer وہ بھی active رہے گی تین سیکنڈ تک اس کے بعد بند ہو جائے گی اور system off ہو جائے گا اس کی possible cause جو ہے وہ یہ ہے کہ battery voltage is too low یعنی کہ 1.9 volt per cell اگر آپ 12 volt کا inverter use کرنا ہے تو پھر 11.46 volt ہوں گے تو آپ کا inverter start نہیں ہوگا کہ start کرتے ہی وہ فوراں بیٹری 11.4 سے 9 volt پہ آجے گی اور تین سیکنڈ کے اندر در 9 volt پہ آجے گی اور پھر system off ہو جائے گا اگر 12 volt کی battery 24 volt کی battery ہے تو پھر 22.92 volt battery کے اوپر آ رہے ہوں گے اگر آپ 48 volt کا یعنی کہ پانچ کلو وارٹ یا چھے کلو وارٹ کا inverter use کر رہے ہیں تو پھر 40.5.84 یعنی کہ 45 voltage batteries کے اوپر show ہو رہے ہوں گے تو اس کا ہم solution کیا کریں گے recharge the battery 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 recharge کرو اگر battery recharge کرنے کے باوجود بھی یہ fault remove نہیں ہوتا تو پھر ہمیں battery replace کرنے پڑے گی اور second fault کی طرف ہاتے ہیں no response after power on اگر ہم power on کریں تو کوئی response نہیں ملتا تو یعنی کہ بلکل چپ چاپ ہے system on ہی نہیں ہو رہا no indication ہے نہ کوئی alarm ہے نہ کوئی beep sound ہے تو پھر اس کی possible cause کیا ہو سکتی ہے battery voltage is too low یعنی کہ 1.4 per cell تو یہ بنتے ہیں اگر 12 volt کا inverter ہے ایک single battery والا تو پھر 8.4 volt ہوں گے تو اگر ہے 24 volt والا یعنی کہ 3 kilowatt کا system ہے آپ کا 2 battery series میں لگی ہوئی ہیں تو پھر 16.8 voltage ہوں گے اور اگر آپ کا 4 battery والا یعنی کہ 5 kilowatt یا 6 kilowatt یا اس سے اوپر کا inverter ہے تو 33.6 کے 30 voltage approximately batteryوں کے اوپر ہوں گے تو ان تھوڑے بہت تھوڑے voltage سے آپ کا inverter بلکل بھی آن نہیں ہوگا ایک second کے لئے بھی آن نہیں ہوگا اس کا solution گیا ہے contact repair center for replacing the fuse اور اس کے اندر ایک fuse ہوتا ہے وہ repairing center پہ service center پہ اس کو لے جائیں اور fuse replace کروائیں number two where recharge battery batteries کو recharge کریں تو بلکہ سب سے پہلے آپ نے batteries کو recharge کرنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے اگر پھر بھی آن نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اس کو service center پہ لے جانا ہے تاکہ آپ اس کا fuse نیاہ ڈلوالیں یا پھر اگر battery recharge کرنے کے بعد بھی صحیح کام نہیں کر رہا تو پھر آپ کو battery نہیں لینے پڑے گی place کمی پڑے گی ہم تیسرے فارٹ کی طرف آتے ہیں main exist but the unit works in battery mode یعنی کہ آپ کی main utility جو ہے واپٹا supply وہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ کا unit جو ہے وہ utility mode پہ آن نہیں ہو رہا پھر آپ نے اس کا indicator دیکھنا ہے input voltage is displayed as zero on LCD and green LEDs flashing تو جو آپ کو input voltage آ رہے ہیں وہ zero show ہوں گے on the LCD and یعنی کہ input voltage جو وابڈا کے show ہوتے ہیں وہ والے utility کے وہ 220 جہاں پہ show ہونے چاہیے وہاں پہ وہ zero voltage شو ہوں گے اور green LED flashing کرے گی اور اس کا جو ہے پھر کیا cause ہو سکتی ہے possible وہ یہ possible cause یہ ہو سکتی ہے کہ input protector is tripped اس کے اندر جو اپنا اس کا input کا protector ہے وہ trip ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے آپ کا external جو آپ نے protector لگا ہوا بریکر لگا ہوا وہ trip ہو گیا check if AC breaker is tripped and AC ویرنگ is connected well ایسی صورت میں آپ نے سب سے پہلے اپنی AC breaker اور AC ویرنگ دیکھنی ہے کہ وہ UPS کے اندر جہاں جا رہی ہے واپسہ supply وہاں پہ voltage آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے اس پوائنٹ پہ آپ نے چیک کرنے ہیں کہ آپ کی سپلائی جو ویٹلٹی کی ہے وہ ویلیبل ہے اک نہیں ہے اور سیکنڈ میں ہے جی گرین ایلیڈی فلیشنگ اس کے لئے اگر گرین ایلیڈی آپ کی فلیشنگ کر رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسفیشنٹ قولیٹی آف ایسی پاور شور آرچ چینریٹر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو ویٹلٹی سپلائی ہے وہ انسفیشنٹ ہے یعنی یہ لوگ والٹیج ہیں تو اس کا پھر ہم سلوشن کیا کریں گے چیک ایسی وائرز آر ٹو تھن ہو سکتا ہے آپ کی جو ایسی وائرز جو ہیں جو آپ کے واپڈا میٹر سے آ رہی ہیں خمبے سے آ رہی ہیں تو وہ دیکھیں کہیں وہ بہت زیادہ پتلی تو نہیں آپ نے ڈالی ہوئی کہ جیسی آپ کا انویٹر کا لوڈ آپ ڈالتے ہیں تو وہ فلیشنگ کرنے لگ جاتا ہے یا پھر دیکھیں کہ اگر آپ نے جنریٹر اپلائی کیا ہے تو وہ صحیح ورکنگ کر رہا ہے انپوٹ والٹیج اس کے پورے ہیں یا کم ہے اس کے بعد جی گرین ایلیڈی اس فلیشنگ اور سیکنڈ اس کی جو ہے سیچویشن وہ یہ ہے کہ سیٹ سولر فرسٹ ایس دا پریارٹی آف آرڈپوٹ سوٹ اگر آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے سولر فرسٹ کو یعنی کہ آرڈپوٹ سورس پریالٹی کو سولر فرسٹ سے ہٹا کر ہم نے یوٹیالٹی فرسٹ پہ کر دینا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے ایس بی یو کی جگہ پہ یو ایس بی کی سیٹنگ کر دینی ہے پھر ہمارا یہ جو ہے نا پرابلم سولف ہو سکتی ہے اس کے بعد اگلی پرابلم ہے ویندہ یونٹ اس ٹرنڈ آن انٹرنل ریلے اس سوچڈ آن اینڈ آف ریپیٹیڈلی یعنی کہ جیسے ہم یونٹ کو انورٹر کو آن کرتے ہیں تو بار بار اس کے اندر سے ریلے کی آن آف کی آواز آ رہی ہوتی ہے بار بار ریپیٹیڈلی آ رہی ہے اور ٹک 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 ایسے کر کے آواز ریلے کی بار بار آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے ہمیں انڈیکیٹر کیا نظر آئے گا LCD ڈسپلی اینڈ LED آر فلیشنگ LED ڈسپلی اور LED بھی فلیشنگ کرے گی تو اس کی کاز کیا ہے بیٹری ڈسکنیکٹڈ ہماری بیٹری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے یا کوئی چونڈی یا ٹرمینل ہٹ گیا یا بیٹری وائر جو ہے وہ بیچ میں سے کہیں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ٹوٹ گئی ہے یا پھر آپ کا بیٹری کے اوپر جو بریکر لگا ہوا ہے وہ کام نہیں کر رہا تو پھر اس کا سولویشن ہم کریں گے چیک اف بیٹری وائرز آر کنیکٹڈ ویل ہم اپنی وائرز کو چیک کریں گے اور بریکر کو چیک کریں گے کہ وہ صحیح کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے فالٹ نمبر پہ فالٹ نمبر کوڈ زیرو سیون زیرو سیون کوڈ جب آئیکن فلیشنگ کر رہا ہوتا ہے سکرین پہ تو پھر اس کی کاز کیا ہو سکتی ہے اوور لوڈ ایرر دین ویٹر is overloaded 110% and time is up یعنی کہ overload ہوئے اس کو چاند سیکنڈ ہو چکے ہیں اور overload کی ویسے اب وہ overheat ہو رہا ہے temperature increase ہونے کی ویسے یہ فالٹ سکرین پہ شو ہو جائے گا تو جس کا solution ہے remedy action ہم لیں گے reduce the connected load by switching of some equipments ہم اپنے جو جتنا بھی load ہے اس کو کم کریں گے کچھ اپنے بند کر دیں گے کچھ load ہٹا دیں گے تو پھر یہ فالٹ پتم ہو جائے گا اس کے بعد فالٹ کوڈ 05 ہے 05 فالٹ کوڈ جو ہے اگر وہ شو ہو رہا ہے اس کی possible cause ہے output short circuit output ہماری جو ہے وہ short circuit ہو گئی ہے تو output ac220 جو ہے وہ ہماری short circuit ہو گئی ہے یا پھر temperature of internal converter component is over 120 degree centigrade ٹھیک ہے نا یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں تو اس کا solution کیا ہے check if wiring is connected well and removal remove abnormal load جو heavy load ہے ہم نے ڈالا ہو اس میں سے جتنا بھی heavy load ہے وہ ہم remove کر دیں گے اور وائرنگ کو چیک کریں گے وہ short circuit تو نہیں ہے اور پھر چیک اگر نیچے دو conditions ہیں temperature اگر بڑھتا ہے اور فالٹ کوڈ ڈیرو ٹو آتی ہے وہ بھی اس ہی میں آتی ہے کہ internal temperature of inverter is over 100 degree centigrade دونوں صورتوں میں check whether the air flow of the unit is blocked or weather the ambient temperature is too high تو یہ ہمارا جو ایئر فلو بلاک ہو جاتا ہے filter کی ویعہ سے اگر filter choke ہو جائے جو filters لگے ہوتے ہیں آپ کے inverters میں جو جالیاں ہوتی ہیں وہ اگر ہوا ہوا میں آنے والی dust کی ویعہ سے وہ block ہو جائیں چوک ہو جائیں تو پھر ہمارا جو ہے inverter over temperature ہو جائے گا overheat ہو جائے گا تو پھر ان کو ہم صاف کر کے دوبارہ لگائیں گے تو امید ہے کہ ہمارا فالٹ ریمو ہو جائے گا اچھا ان فالٹ میں buzzer beeps continuously end red led is on یہ فالٹ 7 5 2 3 1 اور نیچے جتنے بھی فالٹس ہیں فالٹ کوڈز 6 یا 58 8 9 53 57 51 52 55 یہ جتنے بھی فالٹس آن میں ڈی 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 آن ہو جاتی ہے اور buzzer beep continuously ہوتی ہے تو اس کے بعد فالٹ نمبر 3 پہ آئیں گے 0 3 پہ آہ بیٹری is overcharged بیٹری voltage is too high یعنی کہ بیٹری بہت زیادہ چارج ہو گئی ہے اس ویسے بیٹری کے voltage ہائی ہو گئے ہیں یہ possible ایک آہ ریزن ہو سکتی ہے تو اس کا solution کیا کریں گے ہم return to repair center repair center میں جائیں گے اس کو inverter کو check کروائیں گے کہ overcharging کیوں کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ check if specification and quantity of batteries are meet requirements یعنی کہ بیٹری جو ہم نے connect کی ہوئی ہیں وہ ان کو check کریں گے کوئی high voltage کی بیٹری تو نہیں ہے لگائی ہوئے یعنی کہ اگر 12 volt کی بیٹری لگانی ہے تو وہ چوتہ یا پندرہ یا سولہ وولٹ کی تو نہیں connect کر دی تو آیا کہ بیٹری کی voltage ہیں وہ زیادہ voltage کی بیٹری تو نہیں لگائی یا پھر اگر چار بیٹری والا inverter ہے تو اس کے اندر سیریز میں پانچ بیٹری تو نہیں لگا دی تو اس کے بعد فالٹ کوڈ 01 یہ فین فالٹ ہے اس کا سیدھا سا کام ہے کہ اس کو service center لے جائیں اور replace کروا دیں اس کا فین اس کے بعد فالٹ کوڈ 6 اور 58 یہ دونوں فالٹ کوڈز کٹھے ہی ہیں output abnormal inverter voltage below than 190 volt ac اور is higher than 260 volt ac یعنی کہ یاد ہو inverter کی جو output ہے وہ 190 volt سے کام ہے یا پھر 260 volt سے زیادہ ہے اس کا solution گیا ہے return to the connected reduce to the connected load سب سے پہلے connected load کو کم کریں گے جتنا load ہمارا رننگ میں اس کے بعد پھر اگر پھر بھی solve نہیں ہوتا تو پھر return to repair center پھر service center لے جائیں گے پھر وہاں سے اس کو ٹھیک کروائیں گے فالٹ کوڈ 80809 یا پھر 53 یا 57 یہ چار فالٹ کوڈز ہیں ان کے سیم جو ہے کاز ہو سکتی ہے internal components فیلڈ یعنی کہ اندر کوئی آئیسیز اس کے جل گئے ہیں یا کوئی resistance خراب ہو گئی ہیں تو پھر return to repair center ایسی صورت میں ہم service center اپنے inverter کو لے جائیں گے اب ہے فالٹ کوڈ 51 تو ایسی صورت میں over current اور surge یعنی کہ اس کی possible cause جو ہے وہ over current یا پھر surge ہو سکتی ہے تو ان inverter کو restart کریں گے فارٹ کوڈ 52 بس voltage is to low تو پھر بھی inverter کو restart کریں گے اگر فارٹ number 52 آئے تو فارٹ کوڈ 55 output voltage is unbalanced unbalanced یعنی کم کم آبیش ہو رہے ہیں کبھی زیادہ ہو رہے ہیں کبھی کم ہو رہے ہیں اور ایک جگہ پہ رک نہیں رہے یعنی اگر 220 ہیں تو 220 پہ انہیں رہنا چاہیے تو پھر پھر restart کر کے دیکھیں گے اگر problem solve نہ ہوئی ان تینوں فارٹ کوڈز میں 51 52 اور 55 میں restart کریں گے اگر restart نہ نہ صحیح ہوا تو پھر service center میں لے کے جائیں گے تو guys آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو time to time ملتی رہے اوکے اللہ حافظ